پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز صریف صاحب جو ہے وہ یہ ملک میں جو منڈیٹ کی چھوڑی ہوئی جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے لیکن ابھی نون کن کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ دو یا ڈائی سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی امام پہ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کے فائدے کیلئے ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں تریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے یہ تریٹ کر رہے ہیں کہ جی اور ٹی ریزم کے یا آرٹیکل سکس کی تیت کروائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے عشنائی نہیں تھے یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں تبایف الملوکی کو جنم دیا سکے یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں بیان میرے آئے گا وہ سوال کرو نا کیا چھوڑ دیئے بھائی میں باکستان تیری کی انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فیل وقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے تو میں آج کل ذرا توڑے سے آرام سے ہوں انصاف کی جتنے افیشل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدونی کیا جاتا ہے لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں پی ڈی آئی کے اور جس طرح سے انہوں نے دو سالوں میں عملی طور پر جو شکست دی ہے ان تاغوتی طاقتوں کو ان ظلم کے پچاریوں کو تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹیو بنتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈی مالش کر رہے تھا ہے اور یہ ان کی جمہوری اقدار ہے کہ پاکستان تاریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں چادر چاردیواری کو اور اچھا ہے یہ اپنی مٹی مزید پلید کر رہے ہیں یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں بیان میں رائے گا وہ سوال کرو نا کیا چھوڑ دی ہے بھائی میں پاکستان تاریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپنڈ کی ہوئی ہے تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے حرام سے ہوں سائٹ پہ ہوں اعلام کی بکڑ دال بارال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کسی بھی شکل میں ہو احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے پارلیمنٹیرین نے اتجاج میں آپ نظر دیتے کیا وجہ سے پارلیمنٹیرین نے اتجاج کرتے ہیں میں چونکہ آپ اگر دیکھیں پاکستان تاریک انصاف کی جتنے افیشل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدونی کیا جاتا ہے لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے مرمت صاحب آپ نے چار رکھنے کمیٹی بنائی گئی تھی اپنیت محتل کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ میں پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائم ہے آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے پیش دیں گے مرمت صاحب مریم پیواز صاحبہ کہتی ہے ہمیں پانچ سال پورے کرنے دی جائے جنجز قرون نے تنقید کا رشانہ برایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں وہ کہتے ہیں ہمیں پانچ سال پورے کرنے دی پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز صریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو منڈیٹ کی چوری ہوئی جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی عقوق پامال ہو رہے ہیں شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے لیکن ابھی نون کن کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ دو یا ڈائی سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کے فائدے کیلئے ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں تریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے یہ تریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیوریزم کے یا آرٹیکل سکس کی تیعت کا روائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے عشنہ ہی نہیں تھے یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں توایف الملوکی کو جنم دیا سکے مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ منڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شک نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے نو فروری کو پاکستان کے عوام کا منڈیٹ اتنی بری طرح شوری کیا اور آپ نے آئین کو تھوڑا کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی تیمہ داری ہیں کہ ملک میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بھی گاڑ دیا آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنی اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو تو یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں جو کہتی رہے ہیں ادار مرمز صاحب صاحب جمعید کو پاکستان کی لے کے جایا گیا اور باقی بھی پیش جائیتی جو خواتین ہیں تو پکڑا کیا ہے پیش کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گیا کس کو پیش کیا گیا سر خواتین پکڑی آفیس سے سر خواتین پکڑی آفیس سے چاہیں گیا نہیں میں تو آپ پاپ پاپ پتہ ہیں نا کہ میں کسی آہ طریقے سے کنیکٹی نہیں ہوں نا میں بالکل آرام سے سائٹ پہ ہوں یہ کافی ارتباد میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میں کس طرح سائٹ پہ ہوں جو خان صاحب سے ملاقات ہیں وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے یہ بار بار میں کہ چکے ہوں یہاں تک بنو کی آنات کی بات ہے بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے ملک میں جو عرباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں خصوصاً سردی ازلا میں امن و امان کی صورت حال جو ہے خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ نسکری قوتوں کو لاکھ کے باجوا اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کیلئے لائے گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی ان کا تدارک کرنا ہے میرا زلہ لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دو چار ہیں بنو پہلے ہمارا زلہ ہوا کرتا تھا لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی اب ہم پلکل پڑوچی زلہ ہے اور اس جو مجمعہ تھا اس میں میرے ہلکے کی لوگ بھی گئے ہوئے تھے جو ویڈیوز آئی ہیں جو اطلاعات آئی ہیں اگر مجمعہ جو ہے وہ مشتہل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گولیا چلائے بارال بارال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ میں ریاست اور کیپی حکومت جو ہیں تو ایسے معاملات میں آئندہ کیلئے تدارک کیلئے ایک پلیسی وضع کریں یہاں میں ایک دات دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین خان کو جنہوں نے اس میں اس واقعے کے فوراں بات پاکستان تحریکی انصاف کہ جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا تمام انتظامی مشینری اس میں انوال کی اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیراعلا کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ ایک تصویع پہ وہ پہنچ گئے ہیں بارال یہ مسئلہ جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے خیبر پختنخواہ کی حکومت نے جو ہے فی الوقت جو ہے اپنے اقدامات اٹھائیں گے ساتھ کیسز تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ سارے جلسے جلوس اور مارک اٹھائیوں والے ہیں میرا خیال ہے فوجی عدالت اٹھائیں گی نہیں ابھی فیصلے کی آمد ہیں سبریم کورٹ جو ہیں اب آزادانہ فیصلے کر رہی ہیں تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور میاں گان کی یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں یہ جب ان کو دڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی چار سال بگوڑا رہنے کے بعد آکے ہتکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جہ جہکار ہو رہی تھی اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ ان کو پاکستان میں رول افلا نہیں چاہیے اپنے مردی کی عدالتیں چاہے اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جورت کرے گی تو یہ لوگ ہشر کر دے تھے بنجاد صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینک پہ عملہ اور ہوئے ہیں یہ بلکل صریحاً تبین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہیں ان کو ایک دنڈ پیلانا پڑے